السلام علیکم میں ہوں ایلی سومرو دوستو آج ہم ایک اہم ایٹم کی ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے بات شیئر کر رہے ہیں وہ نباتات کا اہم ایٹم ٹومیٹو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹوموٹو کتنا یوزیبل ہے ہر سبزی میں مختلف ڈشز میں ٹوموٹو کا بہت استعمال گھروں میں بھی ہے ہوتلوں میں بھی ہے اور اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں میں اس کا انڈسٹریز میں ٹومیٹو ساس کےچف بھی بنائے جاتے ہیں جو مختلف سینڈوش سموں سے مختلف ایٹم کے ساتھ ملا کے ہم اس کی ساس کو استعمال کرتے ہیں تو دوستو ٹومو بھی ایک سبزی سمجھو فروٹ سمجھو یہ بہت کارامند ہے اور بہت اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا پروڈیسر جو ہے وہ چائنہ ہے چائنہ کے بعد انڈیا ہے پاکستان ہے ٹرکی ہے یونیٹل اسٹیٹس ہیں یہ لارجسٹ کنٹریز ہیں جہاں اس کی میجر پروڈکشن ہوتی ہے ٹومیٹو کی اور دنیا میں سب سے بڑا ٹومیٹو کا جو مارکیٹ ہے وہ مدن پالی انڈیا میں ہے یہ بہت کافی تعداد میں کافی مقدار میں دنیا میں اس کی پروڈکشن ہے اس کی بھی میلینز میں میلینز میں جو ہے پروڈکشن ہے صرف چائنہ میں سسٹی ون پائنٹ فائی میٹرک ٹرنز جو ہے میلین میٹرک ٹرنز جو ہے پروڈکشن ہے سسٹی ون پائنٹ فائی میلین میٹرک ٹرنز صرف چائنہ کی پروڈکشن ہے اور چائنہ کی پروڈکشن جو ہے وہ دنیا کے پروڈکشن میں تھرٹی تھری پرسنٹ ہے اور اس کے بعد باقی جیسے میں نے بتایا انڈیا ہے پاکستان ہے ٹرکی ہے یو اے سے ان ملکوں میں بھی اس کی کافی پروڈکشن ہوتی ہے اور یہ بھی میں نے بتایا کہ انڈیا کا مدن پالی جو شہر ہے اس کا مدن پالی مارکیٹ جو ہے وہ دنیا کا ٹوماتو کے سلسلے میں بہت بڑا مارکیٹ ہے یہ جس سیزن میں اس کا فصل ہوتا ہے وہ وارب سیزن ہوتا ہے اور اس کی جب نینٹی فائی فیرنائیڈ ڈگری پہ کہیں ہو جاتا ہے ٹیمپریچر تو اس کی گروئنگ اسٹاپ ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے لئے فلسن وام وائل ڈرین پوزیشن کلائیمیٹ زمین چاہیے جہاں اس کی ٹوماتو کی فصل ہوتی ہے دوستو میں نے اس کا یوز بتا دیا کہ ہر گھر کے کچھن میں اس کا استعمال ہے ہر ہوتل کے کچھن میں ٹومیٹو کا استعمال ہے اور یہ بھی میں نے بتایا مختلف ایکٹریوں میں اس کے ٹومیٹو ساس یہ بنائی جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف ہم ایٹمز میں ملا کے ہم استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کے علاوہ ایٹنگ یوز کے علاوہ اس کا فیس اسکر بھی بنتا ہے سن برن بھی بنتا ہے کلین کپر پارٹس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیشن کے مختلف ایٹمز میں بھی ٹومیٹو کا استعمال ہوتا ہے دوستو یہ میجر ڈائیٹری سورس آف دی انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے دوستو انٹی آکسیڈنٹ تقریباً کافی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے کیونکہ اس کا استعمال بھی انسان میں جو وہ تکلیف ہے اس کے لئے یہ ایکسیڈنٹ انٹی آکسیڈنٹ چیزیں جو ہیں چاہے وہ فل میں ہو فروٹ میں ہو یہ انسان کے جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ ٹومیٹو ریڈیوز ریسک آف ہارڈ ڈیزیز کے لئے بھی کینسر کے کیسس اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ہارڈ ڈیزیز اور کینسر کے ریسک کو بھی ٹومیٹر سے کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے ریسک کو ریڈیوز کرتا ہے دوستو اسی طرح سے ٹومیٹو میں ویٹامن سی گریٹ سورس ہے ویٹامن سی کا ٹومیٹو از ایک گریٹ سورس آف ویٹامن سی پوٹاشم اور ویٹامن کے دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف قسم کے میننلز اور ویٹامنز رکھی ہوئی ہیں ایک بات اور مزید میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے سندھ میں بدین سجاول تھٹا جو ہے یہ بھی کافی پروڈیسر ہیں اس کے ٹومیٹو کراب کے اور بدین میں اس کا ہمارے ملک کا سب سے پڑا ٹومیٹو کا مارکیٹ ہے جہاں سے سیکرون ٹرک اور ملین ٹنز ٹومیٹو ملک کے مختلف اسوں میں جاتا ہے استعمال کے لیے تو ہمارے سندھ میں بلکہ ملک میں بدین کا جو ٹومیٹو کا مارکیٹ ہے وہ بہت بڑا مارکیٹ ہے دوستو ٹومیٹو کی امیت امپارٹنس میں نے آپ کو بتا دیے اور اس کا ہر گھر کا استعمال ہے ہر اوٹل کا استعمال ہے اور اس کی کافی ہیلت بینیفٹس ہیں اور یہ بھی میں نے بتایا اس کا سب سے بڑا پروٹیسر جو ہے وہ چائنہ ہے جو 33 پرسنٹ آف دی ورڈ پروٹیشن ٹومیٹو کی چائنہ میں ہوتی ہے چائنہ کے بید انڈیا پاکستان اور ٹرکی ہے اور اس کے بید یونیٹڈ سٹیٹس ہیں یہاں پہ ان کی پروٹیشن ہوتی ہے دوستو آج میں نے ٹومیٹو پر آپ سے بات کی کیونکہ ہمیں یہ سب باتیں علم سے حاصل ہوتی ہیں جب ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے پیسے بھی ہم بادشاہ تعلیمی آفتہ نوجوانوں کو حضروں کو ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمارے یہ بنائی ہیں جو جو نعمتیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں ان میں کئی بینیفٹس ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے وہ فائدہ مند ہیں تو ان کی ریسرچ کرنی چاہیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے یہ سب کچھ جب ہوگا جب میں ایک اچھی کنالا جی کی اور جنرل نالج کی جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو دوستو ہمیں شوق کرنا چاہیے اپنی تعلیم سے تعلیم کو پڑھانا چاہیے تعلیم سے شوق رکھنا چاہیے جس بھی لکھنی چاہیے اور ان چیزوں کو جو جو کائنات میں ہیں اللہ تعالیٰ انتخل کی کیے ان سب کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہر کا علم ہو ان کے فائدوں کا بھی ہمیں بتا ہو تو دوستو آج کا میرا جو بات شید ہے اس ٹاپک پہ ٹومیٹر کو پر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے جب تک مجھے جاست السلام علیکم